اب میں جو قولم ٹرانسفارمر ہے اس کو سیٹ کر کے ایک ویریبل میں سٹور کر لوں گا تو تی آر ایف اس ایکل ٹو قولم ٹرانسفارمر اور یہاں پہ ہم لسٹ یوز کریں گے تی آر ایف سپارس اگر ٹرو ہوتا تو ہمارے پاس جو ریزلٹ ریٹرن ہوتا وہ ایک سپارس میٹرکس ہوتا تو ابھی میں نے اس کو فالس کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریزلٹ ہوگا وہ ایک ایرے ہوگا drop is equal to first اب اس کی documentation open کر کے اس کی جو parameters ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اگر ہم اس کی docstring ایک بار دیکھنے کے encode categorical features as one hot one hot numeric array اس کی example یہاں پر موجود ہوگی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں next میں ان columns کے نام رکھوں گا جو کہ یہ ان پر میں hook one hot encoding apply کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس جو columns تھے وہ سب سے پہلا تھا matting team پھر ہمارے پاس تھا balling team اور last میں city تو ان تین columns پر one hot encoding apply ہوگی اس کے بعد پھر ہم کر لیتے ہیں comma جو باقی columns ہیں remainder is equal to pass through اس کا مطلب ہے کہ جو باقی columns ہیں وہ ازا تیز رہیں گے اوکی اس میں واب سب واب فرست باقی بولنگ ٹیم سیٹی اوکی میں یہاں پر کنٹ باقی två ڨی 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 موسیقی 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 نیکسٹ اب ہم جو ہم نے پائپ لائن بنانی ہے ہم پائپ لائن بنان لیتے ہیں تو پائپ اس ایکول ٹو پائپ لائن سٹیپس اس ایکول ٹو سٹیپ ون ہوگا ٹی آر ایف کے سب سے پہلے جو کولمز ہیں ان کو ٹرانس فارم کیا جائے اس کے بعد سٹیپ ٹو ہمارا ہوگا کہ سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ جو ویلیوز ہیں ان کو سٹینڈرڈائز کیا جائے تو کولم میں یا ڈیٹا فریم میں جتنے ویلیوز ہوں گے ان سب کو سٹینڈرڈائز کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر سٹیپ ٹری میں ہوگا یہاں پہ ہم مشین لرننگ الگوریتم کو یوز کریں گے یا پھر پلیس کریں گے جو کہ سٹیپ ٹری میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسفورمیشن ہوگی کولمز کی اس کے بعد پھر سٹینڈرڈائزیشن ہوگی اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو الگوریتم ہے اس کو سٹینڈرائزیشن کے بعد جو ویلیوز ریزلٹ ہمارے پاس ریٹرن ہوں گے تو وہ پاس کیا جائے گا سٹیپ ٹری کو مینز کے مشین لرننگ الگوریتم کو تو میں آپ پھر ایکس جی بھی یوز کر لیتا ہوں اور اس کے ہم پیاریمیٹر سیٹ کر لیتے ہیں تریننم سٹیٹ اس ایکول ٹو وان تو اب اس کو ہم رن کرتے ہیں اوکے پائپ کریٹ ہوگی ابھی جو ہم نے پائپ بنائی ہے تو اس میں اب ہم ٹریننگ ڈیٹا جو ہے وہ پاس کریں گے ایکس ٹرین اور وائی ٹرین اور سب سے پہلے ہمارے پاس ٹرانسفورمیشن ہوگی سٹینڈرڈ سکیلر ہم یوز کریں گے تو سٹینڈرڈائزیشن ہو جائے گی اور فائنلی ہمارا موڈل جو ہے اس کو لین ڈیٹا مل جائے گا ٹریننگ کے لیے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرین ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم پریڈکشنز کریں گے تو میں یوز کروں گا ٹریننگ کے لیے ڈاٹ ٹرین 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 وائی ٹرین ڈیٹا 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 ٹرین سکے بہت پر اکتی بھی لوگ رہتاں تو اس میں ایرار پانچیا ہے سو باتنگ تیم میں کوئی ایشو ہے باتنگ تیم بارنگ تیم اور سیٹنگ کارل میں ہے فورا اوکی میں نے میٹنگ ٹیم میں انڈرسکور یوز کی اور بارنگ ٹیم میں بھی ہمارا کا سپیس تھا تو ہمارا موڈل جو ہے وہ ٹرین ہو رہا ہے ایکس ٹرین اور وائی ٹرین کے مطابق اور اس کے بعد پھر ہم پریڈکشن کریں گے پریڈکشن کے بعد پھر ہم آر ٹو سکور چیک کریں گے اور مین ایبسولوٹ ایرر چیک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہمارے پاس باقی مشین لرننگ کے الگوریزم سے پروگریشن پروبلمز کے لئے ہم وہ یوز کریں گے تو ہمارا جو موڈل ہے فائنلی پریپیرڈ ہے اب ہم پریڈکشن کرتے ہیں فائنلی تو وائی پریڈ اس ایکول ٹو پائپ ڈاٹ پروڈکٹ ایکس ٹیسٹ تو ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پر وائی پریڈ میں سٹور ہو چکے اب ہم چیک کرتے ہیں پرینٹ آر ٹو سکور سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو آر ٹو سکور اور وائی ٹیسٹ وائی ٹیسٹ اوکی یہاں پر تو آر ٹو سکور ہمارے پاس ہے 0.949 اور سوان آر ٹو آر ٹیسٹ آر ٹیسٹ ہمارے پاس رزلٹ ہے آر ٹیسٹ ہم چیک کر لی دیں مین ایسٹ 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 سیون یا پھر آپ کہہ لیں کی ٹو پوائنٹ ایسٹ ایسٹ اب ہم جو ہمارے پاس باقی مشین لرننگ کے الگوریزم سے وہ سب سے پہلے ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ہم ٹرین کریں گے اور پردکشنز کریں گے ان لاسٹ میں ہم مین ایسٹ ایرر آر ٹو سکور ہم کیلکولیٹ کریں گے سو from sklearn dot ensemble import voting رگریزر میں جتنے ہمارے پاس رگریزر الگوریزم ہیں ان میں سے کوشش کروں گا میکسیم ان کو میں ایمپورٹ کروں اور ان کو ٹرین کر کے جو پردکشنز ہوں گی ان کو ایویلیویٹ کروں ہمارا مین مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ الگوریزم میں سے کون سا الگوریزم ہے رگریزن الگوریزم جو کہ ہمیں سب سے بہتر ریزلٹ پروائیٹ کرتا تو جتنے میں الگوریزم یوز کر رہا ہوں اس میں سے آپ بھی کوئی بھی کوئی الگوریزم جو آپ کو لگتا ہے کہ جس نے ریزلٹ بہتر دیا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں سو وٹنگ رگریزر کے بعد میں ایمپورٹ کر لے ہوں ایڈا بوسٹ رگریزر دن گریڈینٹ بوسٹنگ رگریزر اور لاسٹ میں میں ایمپورٹ کر لے ہوں ایکسٹرا ٹریز رگریزر اس کے بعد جو باقی رگریزر ایلگوریثم سے میرے پاس ان میں سب سے پہلے میں ایمپورٹ کر لے دوں فرم sklearn dot نیورل نیٹوک ایمپورٹ ملٹی لیئر اور سٹران رگریزر دن فرم � سکل اس کے لئے اس کے لئے کیل ایمپورٹ پس درب روزر سکل بن ایمپورت کیل اس کے لئے ب ven زدود چل اس کے لئے پاس كاب کنیبر کلیسیفائر آپ نے کافی یوز کیا ہوگا اور میں بھی آپ کو اس لیکچر میں پتہ لگ رہا ہو کہ ہم کنیبر کو یوز کر سکتے ہیں فور ریگریشن ایس بیل تو نیکس میں امپورٹ کر لیں گے فارم اس کے لرن ڈاٹ لینیر موڈل امپورٹ سٹوکیسٹک ریڈین ڈیسنڈ ریگریشن اور لاسٹ میں میں امپورٹ کر لیں گے فارم اس کے لرن ڈاٹ اس بی ایم امپورٹ اس بی آر تو ہم لاسٹ میں سپورٹ فیٹیو ریگریشن کو یوز کریں گے اگین اب میں پائپ لائن کو یوز کروں گا تو پائپ لائن میں میں ون بائی ون الگوریزم جو ابھی ہم نے امپورٹ کی ہیں وہ یوز کریں گے میں پائپ لائن کو کوپی کر لیتا ہوں تو ٹوٹل پائپ لائن کو میں کوپی کرتا ہوں اور ہمیں کیونکہ موڈل ٹرننگ کے لیے بھی ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی کوپی کر لیا اور دین اس کے ساتھ بھی ہم کوپی کر لیتے ہیں سو جو یہ والی لائنز ہیں یہ بار بار ہمارے پاس ریپیٹ ہوں گی ڈاٹ فٹ ڈاٹ پریڈکٹ آر ٹو سکور اور مین ایبسلوٹ اس لئے میں نے ان کو ایک ساتھ کوپی کر لیا تاکہ میں انس کو بار بار یوز کر سکوں اور اس میں مین جو ہم نے چینجز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو الگوریزم ہے وہ ہم ڈیفرنٹ یوز کریں گے سب سے پہلے میں یوز کروں گا ایکس جی بی کی جگہ رینڈم فوریسٹ ریگریسر جو کہ ہم نے اوپر ایمپورٹ کر لیا تھا سو اوکی یہاں پر میں رینڈم فوریسٹ ریگریسر یوز کر رہا ہوں اور پیرامیٹرز میں اگر اسی پیرامیٹر پر ہم ٹرائے کریں کیا مارکس کیا ویلیو آتی ہے لرننگ ریٹ اوکی لرننگ ریٹ جو اس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رینڈم فوریسٹ ریگریسر ہمیں کتنی بہتر پریڈکشنز پروائیڈ کرتا ہے تو رینڈم فوریسٹ نے ہمیں مین ایبسلیوٹ ایرر جو یہ کافی زیادہ دیا ہے سیون پوائنٹ فائ فائ فور اور ایکس جی بی جو ریگریسر تھا اس نے ہمیں ٹو پوائنٹ ایٹ فور دیا تھا اسی طرح میں اس کو کوپی کر کے پیسٹ کروں گا اور یہاں پر میں اگر چیک کروں ایم ایل پی ریگریسر کے لیے اور اس میں میں کوئی ویلیو اگر دیکھنا چاہوں میں پرمیٹر جو ہے اس کو میں ایمٹی کر لیتا ہوں تو جو ڈیفالٹ ویلیوز ہیں ایم ایل پی کے لیے وہی رہیں گی اس کے مطابق اب ہم پریڈکشنز دیکھتے ہیں تو جب تک یہ لوڈنگ ہو رہی ہے ہم باقی جو ہمارے پاس موڈلز ہیں ان کو یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں تو ایم ایل پی کی جگہ میں یوز کر لیتا ہوں فر ایزمپل کے نیبرز ریگریسر تو یہاں پر میں کے نیبرز ریگریسر یوز کر لوں گا اور ویلیو میں یہاں پاس کر لوں گا نائم تو کے کی ویلیو نائم اور اس کو بھی میں ساتھ رن کر لیتا ہوں تاکہ جب پہلا سیل ایم ایل پی ریگریسر موڈل جو ہے وہ پریڈکشنز پروائیڈ کرے ویلیویشن ہو جائے تو ہمارے پاس جب سیکنڈ سیل ہے وہ بھی ٹریننگ پر ڈائریکٹ لگ جائے اور پریڈکشنز ہمیں پروائیڈ کر دیں اور مین ایبسلوٹ ایرر کیلکولیٹ ہو جائے تو جب تک یہ کیلکولیٹ ہوتے ہیں ہم جو باقی ہمارے پاس الگوریزمز ہیں ان میں سے کچھ رینڈم بھی چوز کر کے ہم پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں پیسٹ کر لیتا ہوں فار ایکزمپل ایکسٹر فری ریگریسر اور اس میں میں یوز کروں گا ان اسٹی میٹر اس ایکوال ٹو ہنڈرد تو ہمارے پاس ویلیوز آ چکی ہیں اور ایم ایل پی ریگریسر نے ہمیں ویلیو مین ایبسلوٹ ایرر جو کیلکولیٹ ہوا ایم ایل پی کیلئے وہ 3.58 ہے اگین ہمارا جو ایکس جی پوسٹ ریگریسر تھا وہ بہتر رہا اور جو کی نیبر کی نیبر ریگریسر ہم نے یوز کیا اس کے لیے ہمارے پاس ویلیو آئی ہے 2.23 اگر میں چیک کروں ایکس جی بی کے لیے تو یہ 2.84 تھی نیکسٹ اب میں اس کو رن کرتا ہوں نیم ایرن ایکسٹر ٹری ریگریسر اس نیبر اس نیبر ایکسٹر ٹری اس ریگریسر اگر جب تک یہ ٹائم کنزیوم کرے گا ہم اوکے تو ایکسٹر ٹری ریگریسر نے ہمیں ابھی تک کی بہترین ویلیو دی ہے 1.33 mean absolute errors کافی کام آئے اور باقی اگر ہم کوئی الگوریزم دیکھیں تو یہاں پر میں اب یوز کر لیتا ہوں SBR اور میں پیرامیٹر سکر سیٹ کرنا چاہوں تو kernel is equal to linear اور yama is equal to auto اوکے تو ہم next کوئی دیکھ لیتے S GD repressor اور parameter کی values ہم set کر لیتے تو max to is equal to 1000 it all is equal to again جو SBR کے لئے میرے پاس mean absolute error کافی زیادہ آئے سب سے زیادہ SBR نے mean absolute error دیا اوکی واؤ ایس جی ڈی نے بھی مجھے کافی زیادہ مین اپسلو ٹیرر ٹروائٹ کی ہے تو نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈ اپوسٹ کے لیے اور اس کے میں جو پیرمیٹر کی ویلیوز ہیں وہ میں ڈی فالٹ پہ رکھ لیتا ہوں اگین میرے بس ویلیو جو ہے وہ کافی زیادہ آئی ہے مین اپسلو ٹیرر کی نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آم ڈیسیزن ٹوی رگریسر تو دیسیزن ٹوی کے لیے میرے بس کافی کام آئی ہے 2.39 اور اس کے پاس اگر ہم دیکھیں گردینت بوستن کے لیے مجھ کی پیرمیٹرز میں ن اسٹی میٹرز اس ایکوال دو ہندرڈ اور نیکس سیچرز اس ایکوال دو سپیوارٹی تو اگر میرے بس مین اپسلو ٹیرر کافی زیادہ آئے نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آم تو اتنے ہی کافی ہیں جو کچھ رگریسرز آم میں نے یوز نہیں کیے تو وہ آپ کینڈلی یوز کر کے ویلیوز جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر لیں کمنٹ پر تو ان میں سے جو مجھے سیٹیبل لگتا ہے تو میں وہ یوز کر لیتا ہوں تو میں ان میں سے جو ایکس جی بوسٹ میں نے سٹارٹنگ میں یوز کیا تھا میں وہ یوز کروں گا تو آپ کو ایک بھی باقی میں سے جو ویلیو آپ کو بہتر لگتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے ڈیسیزن ٹری رگریسر نے کافی اچھی ویلیو دیا ہے اور ایکسٹرا ٹریز رگریسر نے بھی کافی اچھی ویلیو دیا ہے اور کے نیبرز رگریسر نے بھی اچھی ویلیو دیا ہے تو اس طرح جو ویلیوز ہمارے پاس ٹھیک آئی ہیں تو وہ ان میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم فائنل سٹیج پر آتے ہیں اب ہم نے جو پریڈکٹر بنانا ہے وہ بنائیں گے کہ ہم جو ویلیوز پروائیڈ کریں ان پر جو مشین یا موڈل ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹیڈ سکورز پریڈک کر کے دے تو یہاں پر میں پہلے سیو کر لیتا ہوں تاکہ جب میں یہی سے فر ایسیمپل میں نے جب کنٹینیو کرنا ہوگا تو میں یہی پہ جو موڈل میں نے سیو کی ہے جو بھی تک ہم نے کام کی ہے تو ان میں سے جو مین موڈل میں یوز کرنا چاہتا ہوں اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ آگے میں ڈیریکٹ اس کو یوز کر سکوں مجھے دوبارہ سے ری رن نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں کہ اور یہاں پر فائل کا نام فائل کا نام یہاں پر میں ری رن اس لیے کر رہا ہوں تھا کہ جو پائپ ہم نے سیٹ کی ہے تو وہ اوور آئیڈ ہو جائے اور وہ ایکس جی بی کے مطابق ہو جائے یہاں پر میں رکھوں گا پائپ اور اوپن فائل کا نام جیسے میں رکھتا ہوں xyz dot p kl اور w b so یہ رن ہو چکا ہے اب میں اس کو سٹور کر لیتا ہوں تو اب میرے پاس xyz p kl میں data سٹور ہو چکا ہے for example میں predictions یا جو xgv regressor ہم نے use کیا ہے تو میں اس کو دوبارہ use کرنا چاہتا ہوں اور after a while میں for example اپنے لیپ ٹاپ کو بند کر لیتا ہوں اور میں جب کوئی اور free time مجھے ملتا ہے تو اس وقت میں use کرتا ہوں تو میں یہی سے continue کرلوں گا import p kl کر کے میں جو xyz dot p kl میں نے سٹور کیا ہے تو اس کو میں again load کرلوں گا اور اس کے بعد جو باقی میں نے predator بنانا ہے تو اس کے لئے میں بنا سکوں گا لیکن فیلال میں یہی سے continue کر رہا ہوں تو یہ آپ اس کو use کر سکتے xyz for example کوئی بھی نام کا آپ p kl فائل بنائیں اور store کر دیں تو next جب آپ نے کبھی دوبارہ use کرنا ہوگا تو آپ وہی سے continue کر سکیں گے so اب ہم آتے ہیں final ہمارا جو predictor ہم نے بنانا تھا میں columns جو ہیں میں teams پہلے ایک بنا لے دوں list اور اس میں میں جو ہمارے پاس teams ہیں وہ میں store کر لوں گا تو teams سے پہلے جو values میرے پاس store تھی وہ میں دکھا دیتا جیسے x train betting team میں میرے پاس جو values ہیں وہ آپ کے سامنے اور اس کو میں اگر لکھوں betting team not unique تو میرے پاس جو ہے ایک area آ چکی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس teams ہیں different اور انڈیا west ڈیس 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 کروں گا سیم شورٹ کٹ میں یوز کروں گا تو ایکس ٹرین سیٹی ناٹ یونیک اور یہاں سے میں ان کو کوپی کروں گا تو اب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یوزر سے تو میں ویڈیبل بناتا ہوں بیٹنگ ٹیم اس ایکول ٹو جو مجھے ڈیٹا ٹائپ شہیئے وہ سٹرنگ ہے انپوٹ سیلیکٹ بیٹنگ ٹیم اور اکے تو میں ایکس کو کوپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں یہاں ہی پر اور میں لکھ رہے تھا ہوں بولنگ یہاں پر آ جائے تھا بولنگ ٹیم then ہم یہاں پر سٹی کا پوچھ لیں گے کہ میچ کہاں پر ہو رہا ہے تو اگین یہاں پر سٹی آر انپوٹ اور سیلیکٹ سٹی اس کے بعد پھر ہم پوچھ لیں دیں کرنٹ سکور کیا ہے انٹ انپوٹ سکور جو ہوا ہمیں انٹیجر میں چاہیے انپوٹ اس کے بعد پھر ہم اورس کا پوچھیں گے کہ کتنے اورس ہو چکے ہیں تو اگین یہ انٹیجر میں چاہیے انٹ انپوٹ اورس ڈن اگر میں لکھ رہوں گا آہ باکس فار اور پوچھ لیتا ہوں بکٹس اور لاس میں میں پوچھ لیتا ہوں بکٹس انٹ انپوٹ بکٹس آؤٹ کتنے آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک چیز ہم اور کر لیتا ہوں کہ لاسٹ فائیو اوورز میں کتنے سکور بنے ہیں تو لاسٹ فائیو اس ایکول ٹو انٹ انپوٹ رنس سکورڈ ان لاسٹ فائیو اوورز تو اب تھوڑی سی ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو بالز لیفٹ اس ایکول ٹو وان ٹونٹی مائنس کتنے آؤورز ہو چکے ہیں تو اوورز جو یوزر لکھے گا اوورز اس کو ملٹیپلا کرلیں گے سکس کے ساتھ فر ایسیمپل یوزر لکھتا ہے 11 اوورز ہو چکے ہیں تو 11 ملٹیپلا بے سکس ہو جائے گا اور رزل جو ہوگا وہ ہمارے پاس سکسٹی سکس ہوگا اور سکسٹی سکس مائنس ہو جائے گا وان ٹونٹی سے تو ہمارے پاس رزلٹ جو ہوگا وہ بالز لیفٹ ہوں گی کہ کتنے بالز رہ گئی ہیں اور وہ ویلی جو ہے وہ بالز لیفٹ میں سٹور ہو جائے گی نیکسٹ ہم کر لیں گے ویکٹس لیفٹ اور یہاں پر ہم کریں گے 10 مائنس ویکٹس جو یوزر نے ویکٹس لکھی ہوں گی تو وہ مائنس ہو جائیں گی 10 سے اور جو رزلٹ ہے وہ ہمارے پاس سٹور ہو جائے گا ویکٹس لیفٹ میں اور اس کے علاوہ ہم اور کر لیتے ہیں کررنٹ رون ریٹ اس ایکول ٹو کررنٹ سکور ڈیوائیڈڈ با اوورس کہ کیا سکور ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اوورس کے ساتھ تو اب اس کو ہم ایک ڈیٹا فریم بنا لیتے ہیں انپوٹ ڈی ایف اس ایکول ٹو پی ڈی ڈاٹ ڈیٹا فریم اور یہاں پر میں ایک ڈیشنری رکھ لیتا ہوں جس کی کیس جو ہوں گی وہ ہمارے پاس ڈیٹا فریم میں کولم بن جائیں گی تو بیٹنگ ٹیم اور بیلیو جو ہے وہ ہمارے پاس کولم کی بیلیو دو جائیں گی تو یہاں پر میں پروائیڈ کر دوں گا بیٹنگ ٹیم دن میں بیٹنگ ٹا پی کر لیتا ہوں ٹا ایم ٹھو جارے چکا دن ٹیم 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 ٹا ٹیم ٹا اور سکر بہت پھر کرنسکو اور سکر بہت پھر سکر بار سکر بہت پھر اور شباب ہوتا اور شباب ہوتا لازم سارا اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہو جائے گا وقت اس لیفت ورنس میں ہمارے پاس کرنٹ رن ریٹ تو سی ڈبل آر سو اوکے تو اب یہ رن ہو رہا ہے اب اس کو میں چیک کر دوں سب سے پہلے میں لکھتا ہوں پاکستان دن انڈیا اور سی ٹی میں فر ایسیمپل کوئی یہاں سے اٹھا لیتا ہوں کیپ ٹاؤں کرنٹ سکور ہے پاکستان کا ون فورٹی فائف فر ایسیمپل اوورز ہو چکے ہیں سکسٹین آؤٹ ٹوٹل ہوئے ہیں فور اور لاسٹ فائف اوورز میں ہم کر لیتے ہیں ففٹی فائف اوکے اس نے ابھی تک کوئی ایرر ہمیں نہیں دیا ہم نے جو پریڈکشن والا فیز ہے وہ نہیں کیا بھی تو وہ اب ہم کر لیتے ہیں سو اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں میں ایک ویریابل بناتا ہوں ریزلٹ نام کا اور یہاں پر میں پریڈکشن جو ہوگی وہ سٹور ہو جائے گی تو ڈاٹ پریڈکٹ اور یہاں پر ہم رکھ لیں گے انپٹ ڈی ایس تو یہ ڈیٹا فریم جو ہے ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ سٹور ریٹان ہوگا اور وہ ریزلٹ میں سٹور ہو جائے گا اور ڈیٹا فریمیں جو ابھی ہم نے ویلیوز یوزر سے لی ہیں یہ والی جو یہ ویلیوز ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا فریم کے فارمیٹ میں بن رہی ہیں اور وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں موڈل کو جو کہ ہمیں پریڈک کر کے ویلیو ریٹان کر کے دے رہا ہے اور جو ویلیو ہے وہ ریزلٹ میں سٹور ہو رہی ہیں نیکسٹ میں کر لے دوں print predicted score یا میں ایکسپیکٹیڈ سکور کہا لے دوں ایکسپیکٹیڈ result zero اب اس کو رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اگر پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے انڈیا بالنگ رنز لاسٹ ٹائم کی طرح ہم 145 رکھ لیتے ہیں اور سٹری کرنٹ سکور سٹری اوکے میں اس میں تھوڑا غلط کر گیا ہوں تو پاکستان بالنگ انڈیا سٹی سٹی یہاں سے ہم کیپٹا ہوں چوز کر لیتے ہیں اور کرنٹ سکور ہے 145 آورز سکسٹین آورز ہو چکے ہیں فور آؤٹ لاشت فائیو آورز میں 55 ہمارے پاس مجھے تو ٹا ایکسٹر ایکسٹر کلوم بنا لی ہے ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو کلوم ٹرانسفارمر تھا ہم نے کتنے کلوم پاس کیے تھے بیٹنگ بولنگ سٹی باگے پاس روم تو ہمارے پاس یہاں پر 8 کولمز تھے جس میں سے بیٹنگ ٹیم بولنگ ٹیم میں اس کو کوپی کر کے کمپیر کرتا ہوں تو بیٹنگ ٹیم میرے پاس کولم موجود ہے اس کو میں ہٹا دے دوں then بولنگ ٹیم بھی موجود ہے اس میں سے میں انڈر سکور ہٹا دے دوں تو بولنگ ٹیم بھی ہو گئی اس کے بعد پھر کرنٹ سکور کرنٹ سکور تھرڈ بھی ہے سو اس میں سے پھر جو سی ٹی ہے تو جو ڈیٹا فریم بھی ہم نے بنائی ہے اس میں بیٹنگ ٹیم بولنگ ٹیم اور چیک کرتے ہیں کہ اگر کولمز آگے پیچھے ہوں تو پریڈکشنز کیسی آتی ہیں تو کرنٹ سکور بھی ہمارے پاس موجود ہے then وکٹس لیفٹ وکٹس لیفٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور کرنٹ ونڈرڈ ہم نے یوز کیا ہے سی ٹی بھی ہم نے یوز کیا ہے بولز لیفٹ بولز لیفٹ بھی ہم نے یوز کر لیا ہے اور لاسٹ فائی بھی تو یہ ایٹ کولمز ہم یوز کر چکے جو ایکسٹرا ہم نے کی ہے دیکھ ایتھنگ یہ اوورس ہے اور نیکسٹ ایک بار میں دوبارہ کنفرم کرتوں تو پہلا جو ہم نے ایکسٹرا یوز کیا وہ ہے اوورس اور اس کے علاوہ ہم نے بولز لیفٹ سیٹی بیرنگ ٹیم بولنگ ٹیم کرنٹ سکور وکٹس تو وکٹس جو ہے یہ ہمارے بس ایکسٹرا ہے اب ہم اس کو رن کرتے ہیں پاکستان انڈیا سیٹی ہے اس پر میں یہ رکھ لیتا نہیں کرنٹ سکور ون فوٹی فائف اوورس رن سکسٹین آوٹ فور رن سکورد ان لاسٹ فائف اوورس ففٹی فائف اور ہمارے پاس اب ایرر آرہا ہے given feature columns do not match the ones for the data given during fit تو ہمارے پاس جو ہم نے columns یوز کی ہیں وہ تھوڑے آگے بیچے ہوئے ہیں تو بولنگ ٹیم سب سے پہلے بیٹنگ ٹیم تھی بیٹنگ ٹیم then بولنگ ٹیم سکر بات فور کرنٹسکور اور کرنٹسکور میں یہاں سکرت کر لکھوں بار میں ہوں کر لکھوں یہاں پر اور سکر بات فور ہے وکیتس لکھ تو نیکسٹ ہم دیکھ رہی ہے کرنٹ رون ریٹ اس کے بعد پھر رہا ہے سیٹی then بولز لیفٹ بولز لیفٹ کے بعد ہمارے پاس لاسٹ فائے گا تو اب ہم اس کو اچھے کرتے ہیں سو پاکستان بولنگ ٹیم انڈیا سیٹی اکی اگر مجھے کبی کرنا پڑیا ایک کبیٹ 145 کرنٹ سکور ہے اور 16 اوڑز ہو چکے ہیں آؤٹ 4 ہیں لاسٹ 5 اوڑز میں 55 ہے رن ٹیم ایرر ہے اس پر گیون فیچر ڈو نوٹ میشنوانس تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بس جو ایکسپیکٹڈ سکور ہے یہ مجھے مشین نے پریڈک کر کے دیا یا ایکسپیکٹڈ سکور پروائیڈ کیا ہے جو ایرر ہمارے پاس آ رہا تھا میں نے یہاں پر جو کولم کے نام ہے ان کو تھوڑا چیک کیا ہے اور جو ویلیوز تھی ان کو لسٹ میں کیا ہے تو جب آپ امپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ کانڈلی یہ جو کولم کے نام ہے یہ بھی آپ کنفرم کر لیں جو اوریجنل ڈیٹا فریم ہے اوریجنل ڈیٹا فریم میں جو کولم کے نام یوز ہوئے ہیں آپ وہی رکھیں اور ویلیوز جو ہیں اس کو لسٹ میں رکھ لیں یہاں پر ہم نے اوورز میں ڈیٹا سٹور کیا تھا جو اوورز میں ہم نے ڈیٹا سٹور کیا تھا ہم نے بالز لیفٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا فریم میں کولم ہے تو اس کولم کے لئے ہم نے جو ٹیسٹنگ ڈیٹا بنانا تھا جو کہ یوزر ہمیں ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہے تو بالز لیفٹ میں میں نے جو میرے پاس اوورز میں نے یوزر سے اوورز کا پوچھا کہ میچ میں کتنے اوورز ہو چکے ہیں اور اس کو پھر ملٹیپلائی میں نے سکس کیا ملٹیپلائی بائی سکس اور ون ٹوانٹی سے میں نے مائنس کر دیا تھا میرے پاس بالز لیفٹ آ گئے تو بالز لیفٹ جو ہے آپ ڈیریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ اسی ذرہ کہ آپ یوزر سے اوورز کا پوچھنے اور بالز لیفٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے سیمیلرلی ہم نے ایک اور جو ہم نے ویریابل یوز کیا تھا وکیٹس تو ہم نے وکیٹس یوزر سے پوچھا کہ کتنے آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس سے پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا وکیٹس لیفٹ کو جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا فریم میں کولم ہے وکیٹس لیفٹ تو جو موڈل ہے اس نے ان کولمز کے مطابق ٹریننگ کی تھی بیٹنگ ٹیم بولنگ ٹیم اور ہمیں انہی کولم کے لیے انہی کولم کا ڈیٹا چاہیے تھا یوزر سے تاکہ ہم وہی ڈیٹا جو ہے اسی فارم میں مینز کے انہی کولم کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم پروائیڈ کریں مشین کو مشین کو اور مشین ہمیں پھر اس انسین ڈیٹا سے پریڈکٹ کریں کہ ایکسپیکٹڈ سکور کیا ہے تو یہ ہمارے پاس پریڈکشنز آ چکی ہیں اس کو میں دوبارہ ریڈن کرتا ہوں تو میں یہاں پر پہلی جو بیٹنگ ٹیم ہے وہ پاکستان بولنگ ٹیم انڈیا اور سیڈی میں رکھ لیتا ہوں سیڈی اور اب میں سکور رکھ لیتا ہوں فر ایسیمپل 154 آورز ہو چکے ہیں 17 وکیٹس آوٹ 5 اور لاسٹ 5 آورز میں 55 سکور ہوئے تو میرے پاس ایکسپیکٹڈ سکور جو ہے یہ 178 ہے کہ جو لاسٹ 3 آورز ہیں اس میں ہمارے پاس 154 سے سکور ہو جائے گا 178 تو اگر میں کوئی اور الگوریزم یوز کروں جیسے ہم نے باقی الگوریزم دیکھے تو اس میں سے جس کا مین ایبسلوٹ ایرر جو ہے یہ کم ہو تو ہمارے پاس 2.75 ہے تو میں ڈیسیزن ٹری رگرسل یوز کر لیتا ہوں تو یہاں بر پاک لین مانی یوز کی تھی تو اب میں اس کو کال کرتا ہوں اور ڈیٹا اگن پورٹ کرتا ہوں تو پاکستان انڈیا سیٹی اگر میں کوئی اور سیٹی رکھ میں چاہوں میں ہمیلٹن رکھ لیتا ہوں اور کرنٹ سکور ہے سپوز 145 اوورز ہو چکے ہیں 14 وکٹس گئر چکی ہیں 3 اور لازٹ 5 اوورز میں میرے پاس فر سیمبل میں ویلیو پورٹ کر لیتا ہوں کہ 49 تو ایکسپیکٹی ہے کہ ایکسپیکٹی سکور اکارڈنگ تو دیسیجن 3 دیسیجن 3 الگوریزم ایکسپیکٹی سکور ہے 203 کہ 14 وورز میں 145 ہو چکے ہیں تو لازٹ 6 وورز میں ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ہوگا ٹوٹل ریزلٹ جو کنکلوڈ ہوگا وہ ہوگا 203 اور اب میں کوئی اور الگوریزم یوز کر لیتا ہوں جس کی mean absolute error جو value کم تھی تو ہم نے decision tree یوز کیا اس کے علاوہ extra tree progressor کو اب ہم یوز کر لیتے ہیں so جب training ہو جائے اس کے بعد پھر یہ run ہو جائے گا i think training ہو چکی ہے تو again اس بار میں batting پر رکھتا ہوں انڈیا پاکستان اور city ہوگا میرپور جو current score ہے سپوس score ہے 154 overs ہو چکی ہیں 15 اور wickets گیر چکی ہیں 4 last 5 overs میں score ہوا ہے let's suppose 60 تو ہمارے پاس expected score جو ہے according to extra tree regressor جو جو expected score ہے 195 تو ہمارے پاس current score جو تھا 154 تھا اور 15 overs میں تو last 30 balls پر almost ہمارے اور اس کے علاوہ کوئی algoritm جس میں ہمارے پاس mean absolute error کم آیا ہو کے nearest never تو اب ہم چیک کرتے ہیں یہ nearest neighbor کے لئے میں انڈیا batting پہ پاکستان balling پہ city again میں sydney use کر لے دوں sydney current score ہے 157 اور overs ہو چکے ہیں 16 wickets گر چکے ہیں 5 اور runs scored in last 5 overs ہوگا ہمارے پاس suppose 43 تو expected score ہمارے پاس کافی expected score سیم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو k nearest regressor ہے regressor وہ fail ہو چکا اس کی predictions جو ہیں وہ ہمارے پاس totally unfair ہیں تو جو k nearest regressor آئیے ہمیں صحیح result provide نہیں کر رہا and i think یہی algorithm تھے جن کی mean absolute ہمارے پاس normal تھی میں یہ last ایک ہم last میں یہ mlp دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسی predictions provide کر دے گا تو mlp کی لیے gradient boosting میں paste کر لگوں gradient boosting کی جگہ میں نے replace کر دی gradient boosting جو regressor تھا اس کی جگہ میں نے mlp regressor کو use کر لیا تو جب train ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ sell run ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس mlp regressor کے مطابق expected score کیا ہوں گے جو data ہم provide کریں گے تو mlp تھوڑا time لے رہے ہوں اکھے تو یہ اب train ہو چک ہے again میں batting پہ انڈیا balling پہ پاکستان اور city ہو گا city کا نام رکھ لیتے ہم colombo current score ہے انڈیا کا 180 تو اب میں اس پر دیکھوں گا کہ مجھے ایک over میں یہ کتنے scores expect کرتا ہے جیسے 19 over ہو چکے ہیں تو یہ last over میں کتنے scores include کرے گا یا add کرے 180 میں اور wickets گھر چکی ہیں for example 7 runs جو last 5 hours میں ہوئے وہ 58 تو یہ بھی ہمیں صحیح result provide نہیں کر رہا اس نے current score 180 provide کیا اور expected اس نے 147 جب کی یہ totally غلط ہے تو کچھ algorithm نے ہمیں صحیح predictions provide کی جیسے xg بھی ہم نے use کیا یا اس کے علاوہ جو ہم نے 1 algorithm use کی start میں تو انہوں نے predictions کافی بہتر provide کی جو last میں ہم نے دیکھی وہ ہمار لئے کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں گئی جیسے que neeras neighbor اور mlp اور اس کے علاوہ جو ہمار پاس باقی جن کا ہم نے جب predict کیا تو ہمار mean absolute error ہی کافی زیادہ آرہ تھا جیسے 17.44 15.122 and so on رائد کیا ہے اور اس کے مطابق ہمارے پاس last میں expected score جو ہے وہ اس نے predict کر کے ہمیں دکھایا تو i hope کہ یہ آپ کو project اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو kindly آپ اس ویڈیو کو like کر لیں اور کچھ algorithms کو میں نے جو use نہیں کیے تو وہ آپ use کر کے مجھے values جو ہیں وہ comment کر دیں کہ ان values کو جب آپ نے use کیا تو mean absolute error آپ کے پاس کیا آیا اور آپ نے جب اس کو یہاں پر use کیا تو اس کی prediction جو تھی وہ ان predictions نے آپ کو کتنا satisfy کیا اور جو ہم نے overall باقی projects کی ہیں kindly اس کو بھی آپ دیکھ لیں جو کہ میرے youtube channel پر available ہیں اور جو یہ project ہے اس کے علاوہ جو باقی projects ہیں kindly آپ دوستوں کے ساتھ share کر لیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو ملتے ہیں اگلے project میں شکریہ nice شکریہ اگلے شکریہ کچی باً جو